بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیڈنیپنگ جس کو آسان الفاظ میں آپ کہتے ہیں اغوا اغوا کی قانون میں ہمارے تعذیرات پاکستان جو ہمیرا قانون اس وقت ملکی قانون ہے اس میں اس کی جو سیکشن اسے ڈیل کرتی ہیں تفاہت اسے ڈیل کرتی ہیں وہ سیکشن 359 سے لے کر 365 تک اب اس میں ہم دیفرنٹ ٹائپ سینس کی آگئی آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ خصوصی طور پر معصوم بچے جن کو نابالان کہتے ہیں ان کی اغوا اگر ان کو ان کی گھر سے یا ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے جو قانونی ان کے گارڈین ہیں ان کی گسٹڈی سے اگر وہ ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے کوئی مطلب ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ اس کے لئے قانون ان نے ہمیں کیا مطلب سہولیات فرام کی ہیں اس کی کیا ریمیڈیز ہیں تو اس سلسلے میں قانون کا زیرت پاکستان کی تفاتل سو اکاسٹھ پر وہ اس سیکشن وہ اس کو ڈیر کر دیا ہے اس قسم کی واردہ کو جب کوئی بچہ جس کی عمر چودہ سال اگر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کی عمر سولہ سال سے کم ہے تو اس کو اگر کوئی بندہ اس کی گارڈین شیپ بے پیرنٹس اس کو ہم قانون جو ہے ہمیں ایک مہیا کرتا ہے ریمیڈی ہمیں یہ تو حفظ دیتا ہے اس چیز سے کہ اگر کسی کے بچے کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں قانون جو ہے حرکت میں آتا ہے اور آپ اس قسم کی اگر کوئی کسی کے ساتھ مقوع وقوع وزیر ہوتا ہے تو آپ اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جائیں گے آپ بتائیں گے محکمہ کو جا کر کہ ہمارے بچے کو یا بچی کو جس کی عمر اتنی ہے جو اس وقت یا اس ایریا سے ہم اس کو اٹھا لیا گیا ہے اغوا کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد وہ وقوع کا اندراج کرنے کے بعد پولیس جو ہے وہ ڈیوٹی مونڈ ہے کہ اس وقوع کو کرے پروب کرے اس میٹر کو اس کو چھان بین کرے کہ یہ کس طرقے سے یہ وقوع پذیر ہوا ہے کون لوگ ہیں جو اغوا کر رہے ہیں ان کو بکڑتی ہے بولیس اور قائدہ دور پر ان کو کیفر کردار پر پچھ پچھاتی ہے آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ چیزیں عام نظر آ رہی ہیں کہ بچوں کا اغواہ بہت عام ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو دیکھ پال کریں ان کی حفاظت کریں کوشش کریں کہ بچوں کو بلا ذکر پائر نہ نکلنے دیا جائیں اگر اللہ نہ کرے کسی والدین کا بچہ اس کی اغواہ ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر اپنے متعلقہ بولیس اسٹیشن میں جائیں ان سے رابطہ کریں انہوں نے بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ حکم ہوا ہو چکا ہے تو پولیس میکمہ جو ہے وہ اپنا حرکت میں آئے گا اپنا فنکشن پر قام کر کے وہ آپ کے بچے کو باز جاب کروا کے اگر بلیس زمان کو پکڑ کر ان کو کیفر کردار اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے محلے میں اپنے اریا میں کچھ مشکوک لوگ جن کو آپ روٹینلی نہیں نظر آتے جو آپ کو روٹین سے ہٹ کے جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے تو کارلی ان پر نظر رکھیں تھوڑی سی دیکھیں کون ہے روٹین سے ہٹ کے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے پوچھیں اور سو پروب کریں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مشکوک ہے تو آپ اپنے مطلقہ تھانے میں اس کا نام بتائیں جا کے کہ اس کے سامنے مشکوک لوگ ہمارے تو اس رسلے میں شہریوں کے بھی اپنی جگہ پر ڈیوٹیز ہیں لائیبیلٹیز اپنی جگہ پر ہیں کہ اپنے ایریا کی اپنے بچوں کی وہ خود روکاپٹر کریں افاظت کریں اور باقی اللہ نہ کریں کسی کے ساتھ کو بکوہ بکوووزیر ہو جاتا ہے اس قسم کا کسی کا کو بچہ یا بچی ہوا ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے مطلقہ تھانے میں رجوع کریں اور اپنے بکوہ کی اندراج کروائیں ایف آئی آر کا اندراج کروائیں اور اس کے بعد فولیس اپنا کام شروع کرتے گی موسیقی